ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب بڑی آئی ہوں گے آپ کا تو پتہ نہیں ہے پر میں بہت خوش ہوں پتہ ہے کیوں کیونکہ آج میں دنیا کے سب سے خوشحال دیشوں میں سے ایک ہی بات کرنے والا ہوں ایم شور کہ اس دیش کے عوارے میں جان کر آپ بھی خوش ہی ہوں گے یہ ایک ایسا دیش ہے جہاں کی آبادی صرف پچپن لاکھ ہے لیکن انہوں نے دنیا کو جینے کا طریقہ سکھا دیا ہے دوستو اگر آپ کوفی پینے کے شوقین ہیں تو اس دیش میں ضرور جائیے ایک ایسا دیش جہاں سب کچھ فری ہے لیکن انسانیت کی قیمت ہے ایک ایسا دیش جہاں پرکرتی نے جم کر پیار برسایا ہے اس دیش کو کنٹری آف لیکس بھی کہا جاتا ہے جیہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں فن لینڈ کے بارے میں جس کی ہر ایک بات انوکھی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ نیا ویڈیو دوستو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے مجاکیاں سواوکے ہوتے ہیں اور ان کے دل میں کسی کے لیے بھی جلن جیسی کوئی بھاؤنا نہیں ہوتی یہاں سب کماتے ہیں اور سب کھاتے ہیں ہمیں بھی بلکل یہی سوچ رکھنی چاہیے تب ہی تو ہم خوش رہ پائیں گے ہے کی نہیں دوستو ویسے آپ کو بتا دوں کہ اس دیش میں سب کچھ فری ہے جی ہاں اگر آپ فن لینڈ دیش کے نواسی ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز کی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں ایجوکیشن سے لے کر میڈیکل تک سب کچھ فری ہے سب کا خیال یہاں کی گورنمنٹ رہتی ہے لوگ اتنے کم ہیں اس لیے یہاں فری دینے میں پروبلم بھی کیا ہے دوستو فن لینڈ میں ٹوٹل ایک لاکھ ستیاسی ہزار آٹھ سو اٹھاسی جھیلے ہیں جو اسے دنیا کا سب سے زیادہ جھیلو والا دیش بناتا ہے دوستو کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اس دیش کی کل آبادی ماتر پچپن لاکھ ہے اور اس دیش میں قریباً دو لاکھ جھیلے ہیں جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ فن لینڈ کو جھیلو کا دیش بھی کہا جاتا ہے دوستو فن لینڈ کی راجدانی ہے ہیل سنگ کی اور اسے بلو سیٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ ہیل سنگ کی میں سب سے زیادہ جھیلے ہیں دوستو فن لینڈ دیش کے لوگ اپنے دیش کے نیم اور قانون کو لے کر بہت زیادہ سٹرکٹ ہے اس دیش میں کوئی بھی نیم کانون نہیں توڑتا اور یہاں سپیڈ لیمٹ سے زیادہ تیج گاری چلانے کی کوشش کی تو سمجھ جائیے کہ آپ کو بھاری جرمانہ بھرنا پڑے گا اور ایک اور بات دوستو یہاں جرمانہ آپ کی سیلری پر نیر بھر کرتا ہے مطلب آپ کی جتنی سیلری اتنا بڑا چالان فن لینڈ کے لوگ بہت سپورٹی بھی ہوتے ہیں دوستو تب ہی تو یہاں الگ الگ طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں دوستو یہاں پر ایک بہت ہی پوپیلر کمپیٹیشن ہوتا ہے جس میں سارے پتی اپنی پتنیوں کو کندھوں پر بٹھا کر ریس لگاتے ہیں اور سب سے مزیدار بات تو یہ ہے دوستو کہ جو وینر ہوتا ہے اسے پرائز میں اس کی پتنی کے وزن کے برابر بیئر دی جاتی ہے کمپیٹیشن جیتے اور خوب بیئر پی ہیں آپ نے شاید دیکھا ہوگا اس گیم کو دم لگا کے ہائشہ مووی میں بھی دوستو صرف اتنا ہی نہیں یہاں ایک اور خیل پسند کیا جاتا ہے فن لینڈ میں ہر سنڈے کو لوگ اپنی کولونی میں یا فی شہر میں مچھر مارنے کی پتی ہوگی تب ہی آئی جت کرتے ہیں جو سب سے زیادہ مچھر مارتا ہے دوسرے کینگ اک موسکیٹو کلر کے نام سے جانا جاتا ہے ویسے ہماری یہاں بھی ایسا کوئی خیل ہونا چاہیے یا نہیں آپ کمین کر کے اس بارے میں ضرور بتائیے دوستو فن لینڈ دیش میں ایجوکیشن پوری طرح سے فری ہے یہاں بکس سے لے کر سکول ریس تک سب کچھ سرکار دیتی ہے لیکن پڑھائی کرنا یہاں ہر کسی کے لیے کمپوسٹری ہے آپ کو جان کر خوشی ہوگی جو یہاں پی ایس ڈی کر لیتا ہے اسے پورے شہر کی طرف سے شابہ سی دی جاتی ہے دوستو چھوٹا دیش ہونے کے یہی سب فائدے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں کولونیا شہر کے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں فرنس فن لینڈ دیش کے لوگ کافی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہاں پر آپ کو چہتر طرح کی الگ الگ کافی مل جائے گی لیکن سب سے انوکھی بات یہ ہے یہاں پر ایک ویقتی ایک سال میں قریباً بارہ کے لوگ کافی کنزوم کر لیتا ہے جو کی دنیا میں سب سے زیادہ ہے تو آپ جب کبھی بھی فن لینڈ جائیے تو یہاں الگ الگ کریں کہ کافی ضرور ٹرائی کرنا فرنس فن لینڈ کے لوگ میوزک کے بھی دیوانے ہوتے ہیں اور اتنے دیوانے ہوتے ہیں کہ یہاں آپ کو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی میوزیشن مل جائے گا اپنے ہیوی میٹل بینڈز کے بارے میں تو سنائی ہوگا یہاں کے لوگوں کے بیچے بہت پوپیولر ہے جس کا نام ہے لوڈی جس نے ہارڈ روک گانا ہالیلویا پرفوم کر سارے ریکارڈز توڑ دیئے تھے اگر آپ نے یہ گانا نہیں سنا تو ضرور سنیے گا فرنس ابھی ہم نے بات کی تھی کہ فن لینڈ کے لوگ کافی کے شوقین ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہاں کے لوگ دودھ بھی پیتے ہیں ملک پر کیپیٹا کے حساب سے پوری دنیا میں فن لینڈ کے لوگ سب سے زیادہ دودھ پینے والے لوگ ہیں ویسے یہاں دودھ بھی سپر کوالیٹی کا ملتا ہے فرنس اس دیش میں گاریاں کم ہیں اور سونا زیادہ ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سونا کیا ہے اس کے بعد لوگ بہت ہی ریلیکس اور سریش فیل کرتے ہیں اگر آپ کو بھی سونا تیرپی ٹرائی کرنی ہے تو انڈیا کے کسی بھی بڑے شہر میں جا کر سکتے ہیں فرنس فن لینڈ کے لوگ چوکلیٹ اور کینڈی کھانا بہت پسند کرتے ہیں یہاں ایک سپیشل کینڈی آتی ہے جس کا نام ہے سیلمیا کی جسے کئی پرکار کے فروٹس کو سکھا کر بنایا جاتا ہے یہاں زیادہ تر لوگ ایوننگ ٹائم میں اس کینڈی کو ضرور کھاتے ہیں فرنس فن لینڈ بہت زیادہ خوشال دیش ہے یہ تو آپ جانتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس کی مین وجہ کیا ہے گیس کیجئے کیوں یہاں اتنی ہیپینیس ہوگی پوپیلیشن تو ہے ہی کم اس کے علاوہ یہاں زیرو پرسنٹ کرپشن ہے جہاں دوستو یہاں آج تک ایک بھی گھوٹالہ نہیں ہوا این آئی ہوپ کہ یہ بیماری کبھی نہ آئے نہیں تو خوشالی کب بربادی میں بدل جائے یہ ہم سے بہتر کون جانتا ہوگا دوستو فن لینڈ کے پاسپورٹ کو پوری دنیا میں چوتھا سب سے بہترین پاسپورٹ مانا جاتا ہے مطلب یہ کہ فن لینڈ کے لوگ دنیا کے بہت سارے دیش بینہ ویزا لگائے ہی جا سکتے ہیں ویسے آپ کو بتا دو کہ جرمنی سنگاپور اور جاپان کے لوگوں کا پاسپورٹ اس لسٹ میں ٹوپ پر ہے دوستو پڑھے لکھے دیش ہونی کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ اس دیش میں پورشوں اور مہیلاو کو برابر کا عدھکار ملتا ہے فن لینڈ یوروپ کا سب سے پرانا دیش ہے جہاں کی مہیلاو کو ووٹ دینے کا عدھکار یوروپ میں سب سے پہلے ملا تھا جانتے ہیں کہ سن 1906 میں دوستو یہاں سال میں قریب نو مہینے تھنڈ رہتی ہے اور اس دوران اوستن ٹیمپریچر مائنس 5 ڈگری سینٹی کریٹ ہوتا ہے تو اگر آپ تھنڈ کے موسم میں فن لینڈ جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ گرم کپلے ضرور لے کر جائیے نہیں تو ٹھٹور جائیں گے آپ کو بتا دوں کہ اب تک یہاں نیونتم تاپمان مائنس 55 ڈگری سینٹی کریٹ آنکھا گیا ہے دوستو آپ نے برگر کنگ ریسٹورنٹ کے بارے میں تو سنائی ہوگا اور وہاں سے برگر بھی کھا چکے ہوں گے لیکن یہ برگر کنگ فن لینڈ کی کیپیٹل سٹی ہیلسنکنگ میں ہے وہ سب سے الگ ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو برگر کے ساتھ ہی سونا کا بھی اند ملتا ہے اور وہ بھی فری میں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ فن لینڈ دیش سے پیدل ہی نورت کوریا چل کے جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو روس گروس کرنا ہوگا تو کیا سوچا آپ نے روس تک جا کر وہاں سے پیدل ہی انٹلے لی جائے اس خوشحال دیش میں دوستو کوفی اور ملک کے بارے میں تو آپ کو پتا چل ہی گیا یہاں کے لوگوں کی بیچ میں یہ دو چیزیں کافی پوپیلر ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ یہاں کے لوگ جم کر شراب بھی پیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ویکنڈ کی شروعات سے لے کر سنڈے ایونین تک یہاں خوب پارٹی ہوتی ہے اور بوتلے کھلتی ہیں ویسے دوستو بوتلوں سے یاد آیا یہاں 98% پلاسٹک کی بوتلوں کو ریسائیکل کیا جاتا ہے جبکہ یہ 100% شیشے کی بوتلوں کو بھی ریسائیکل کرتے ہیں یہ سب چھوٹے دیشوں کی کچھ اچھی عادتیں ہوتی ہیں ہمیں بھی ان سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے ویسے فنلین دیش میں کسی کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے تب ہی تو اس دیش کا crime rate 0 ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں کی جلے صفائی ارکھانے کے معاملے میں پوری دنیا میں سب سے بہترین جلے ہوتی ہے بلکل 5 سٹار کی طرح دوستو ہمارے دیش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو اسے سکول بھیج دیا جاتا ہے جبکہ فنلین میں ایسا نہیں ہے یہاں 7 سال سے پہلے کوئی بھی اپنے بچے کو سکول نہیں بھیجتا یہاں کی سرکار کا ماننا ہے کہ شروعاتی 7 سال میں ہی بچوں کو اور آل ڈولپمنٹ ہوتا ہے اور ایسے میں بچوں کا مستی کرنا اپنے ممی پاپا کے بیچ میں رہنا دوستو کی بیچ میں کھیلنا بڑھائی سے زیادہ ضروری ہے دوستو فنلین بہت ہی الگ دیش ہے آپ یقین نہیں کریں گے لیکن یہ سچ ہے کہ یہاں 23 گھنٹے تک یہ بار سنلائٹ رہتی ہے جی ہاں وہیں کئی ایسے علاقے بھی ہیں جہاں 50 دنوں تک رات ہوتی ہی نہیں ہے دوستو فنلین میں آپ اپنے پالتو جانور کو بیچ نہیں سکے جی ہاں یہاں کا رول ہے اگر ایک بار آپ نے کسی جانور کو پالنا شروع کر دیا تو آپ کو ہمیشہ کے لیے اسے اپنے ساتھ ہی رکھنا ہوگا اور میرے حساب سے یہ بہت ہی اچھا نیم ہے اینیمل لورز یہ رول جان کر بہت خوش ہوئے ہوں گے دوستو فنلینڈ کے لوگ بہت ہی ہیلڈی ہوتے ہیں یہاں اوستن پرشوں کی عمر 82 سال جبکہ مہلاؤں کی اوستن عمر 84 سال ہوتی ہے دو سال زیادہ ساتھ ہی اس دیش میں بیماریاں بھی نا کے ورابر ہیں تب ہی تو میں نے آپ سے کہا تھا بہلے ہی یہ ایک چھوٹا سا دیش ہے لیکن لائف کیسے جی جاتی ہے کوئی ان سے سیکھے دوستو پوپولیشن کم ہونے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں دیکھئے نا اس دیش میں صرف 55 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور یہاں صرف 40 لاکھ گاریاں ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر پولیشن نام کے کوئی چیز نہیں ہے شدھ ہوا کے لیہات سے یہ دیش دنیا کے تیسری نمبر پر ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ فنلیند دیش میں ایک ایسا گولف کورس ہے جس کا آدھا حصہ فنلیند میں ہے اور آدھا حصہ سویڈن میں یہ دو دیشوں کے بیچ دنیا کا ایک ماتر گولف کورس ہے فنلیند میں ایک اور عجیب و غریب کھیل کھیلا جاتا ہے یہاں کے لوگ اپنا موبائل فیک کر بھاگتے ہیں اور جو جیتا ہے وہ اس ریس میں حصہ لے رہے کسی ایک کا موبائل چیک کر پوری جانکاری نکال سکتا ہے یہ بہت فنی ہے ویسے کسی کے بہت سارے راج کھل سکتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں بھارت میں سب سے زیادہ سکسیسفل موبائل کمپنی نوکیا کہاں کی ہے جی ہاں دوستو صحیح سوچ آپ نے یہ فنلیند کی ہی کمپنی ہے اتنا ہی نہیں انگری برڈ بھی فنلیند کی کمپنی نہیں بنایا ہے دوستو ہمارے دیش میں جنسنکھیاں ایک بہت بڑی سمجھتیاں ہیں یہاں پوپلیشن دنوں دن بڑھتی ہی جا رہی ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ فنلیند کی جنسنکھیاں دنوں دن کم ہوتی جا رہی ہے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئی یہاں کی سرکار زیادہ بچے پیدا کرنے والی کپوس کو تھوزن ڈولر پر منت دیتی ہے دوستو فنلیند میں نیشنل سلیپی ڈے بھی منایا جاتا ہے اس دن فیملی کا جو سرسے اور سب سے لیٹ سو کر اٹھتا ہے اسے باقی پریوار کی لوگ ندی کے پانی میں گرا دیتے ہیں وہ بھی تھنڈے پانی میں دنیا کے سبھی ٹریول سپورٹس کا مزہ فنلیند میں لیا جا سکتا ہے جیسے کی ٹریکنگ آئیس ہوکی آئیس جمپنگ سائیکلنگ باکسنگ ووٹر ریس آدھی فنلیند کے لوگ ورکنگ آؤس کے دوران آپ کو چوک چورائی پر گپے مارتے نظر نہیں آئیں گے یہاں کام کا مطلب کام ہوتا ہے ویسے ہمارے دیش میں بھی اب چیزیں بدل رہی ہیں نہیں تو پہلے گورنمنٹ آفیسز میں کام کم اور چائے پینا زیادہ ہوتا تھا دوستو فنلیند کے لوگ صاف صفائی کو لے کر بہت ہی سیریس ہوتے ہیں اگر آپ کبھی فنلیند جاؤ تو ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ یہاں کسی کے گھر جھوٹے چپل پہن کر اندر نہ گھسے یہاں کے لوگ اسے بیڈ مینرز مامتے ہیں حالانکہ یہ ہمارے دیش کی بھی پرتھا ہے لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو دوستو یہ تھا فنلیند آپ کو کیا سر لگا مجھے ضرور بتائیے ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور کمنٹ کر دیجئے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ایسے ہی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اسے سبسکرائب کر دیجئے اور نیوٹفیکشن بیل آئیکن کو ان پر سید کر دیجئے تو ملتے ہیں ایسے ہی کسی مزیدار ویڈیو میں till then keep smiling and keep sharing جائے ہند جائے بھارت